بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال تھا کہ صویرے آؤں اور بارہ بیس سے خطاب شروع کرو لیکن ایک اچھے ساتھی نے اچھا کلام کا آغاز کیا اچھے ساتھی اس کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ کے خریب کر لیں اس کی مجلس سے اس کے کلام سے اس کی گفتگو سے آپ کو دینی فائدہ نصیب ہو جائے یہ اچھے لوگوں کی علامت ہیں اور ایسا کلام جو دلوں کو دھولے غم صدمہ پریشانی یہ تو پیش آتے ہی رہتے ہیں اللہ کی قدرت میں ہے لیکن کسی مومن اور مسلم کو اچھا سمجھنا اور اس کے بارے میں نیک گمان کرنا میں سمجھتا ہوں شرائع کے روشنی میں اللہ کا بڑا اخصان ہے صوفیہ اکرام میں یہ عادت ہے اور یہ خصلت ان کو عرص میں ملی ہے کہ وہ ہر ایک کو کہتے ہیں یہ مجھ سے اچھا ہے اس کی کوئی ادا کوئی خصلت ایسی ہے یہ ان کا ایک عدب ہے ایک تعلیم ہے کہ وہ کسی کو برا نہیں کہہ دے تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی برے ہیں بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ قاتل ہے یہ زانی ہے یہ دروگو ہے یہ خائن ہے یہ ڈاکو ہے تاکہ لوگ اس سے بچے لیکن صوفیہ نہیں کہہ دے وہ کہتے ہیں یہ رہا ہمارا یہ مقام نہیں ہے تو مؤدیسین کہتے ہیں کہ ان سے حدیثیں نہیں نکل کرو وہ تحقیق نہیں کرتے خسن زن میں بہت آگے پڑے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ صوفی جب سند میں آیا تو پھر اس سند کو کام سے نکال لو فخ سے لیے دیکا انہل ہاتھ دو ڈالو اس اگرچہ صوفیہ آئی کرام میں بڑے بڑے فقہ آئے امام الولیاء عبدالوحاب شہرانی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے المیزان القبرہ اور اس میں قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے اور قیامت کا دن دکھایا ہے کہ قیامت کیسے آئی گی اور قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا اس کا بھی نقشہ بنایا ہے اور پھر قیامت سے گزرنے کا کیا طریقہ ہے پولیس آراد بنایا ہے نیچے آگے ہے اوپر پل ہے بہت باریک ایسی اور پھر کہتے ہیں توحید کے ذریعہ آز سے گزرو گے توحید سے مراد وہ عقیدہ ہے جس کو انبیاء نے اللہ کی وحدت و فردت کے نام سے بیان کیا ہے اور انہوں نے ایک قبہ بنایا ہے اور قبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے روزیں اتھر سمجھ لو اور اس کے ساتھ بنایا ہے قبہ تو ابی حنیفہ الامام العظم پھر اس کے ساتھ بنایا ہے قبہ تو مالک ابن انس امام دار الہجرہ صاحب الموتہ دوسری طرف شافی احمد داود زائری عبدالوحاب شارانی خود شافی المسلک ہے تو جب شاگردوں نے بہت تنگ کیا تو اس نے ابو عنیفہ کا قبہ دور کیا اور امام شافی احمد کو قریب کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پولیسرات سے کوئی اس کو نیچے گرارہا ہے کہتے سچ سے ہٹ گئے اور فریب میں آگئے تو انہوں نے معذرت کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے ہر طرف دیکھا ہے لیکن امام ابو حنیفہ پیغمبر اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے مجھے اس میں معاف رکھا جائے اس کو علماء کہتے ہیں امام الاولیاء شان ورشاہ سے بھی ایک جگہ کہتے ہیں جس طرح اولیاء کے امام ہے اس طرح فقا و محدثین کے بھی امام اس میں لکھا ہے کہ یہ میں نے قبہ شبہ بنا رہا ہوں اور پولیسرات میں نے بنایا اور جہنم بنائی اور جنت کا نقشہ بنایا قیامت کا ماحول بنایا فرمایا ہے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جن کو ایسا نور قلب حاصل ہے جو میرے اس بیان کے محتاجی نہیں ہے وہ اس سے پہلے ہی رسیدہ ہے دوسرے وہ ہے جو میرے اس بیان سے بہت خوش ہو جائیں گے اور تیسرے وہ ہے جو جہنم جانے والے ہیں ان کو نہ میں نے منوانا ہے نہ میں نے ان کو سمجھانا ہے وہ عبدالعباد ازلی کافر اور دوزخی ہے تو یہ بھی صوفی ہے دیکھا ذرا اور میں ان کو نہیں منوانا ہے ان پر زیادہ مہنک نہ کرے آپ مجھے جب یہ کتاب پہلی مرتبہ ملی ہے اور میں نے اس کا پورا مقدمہ اور تقریباً جب ایک دفعہ کھول کے تب میں وہاں سے اٹھا کہ میں نے اس کی دونوں جلدے ختم کی اس دوران مجھے دو جگہ سے فون آیا کہ آپ کے پاس المیزان القبرہ ہیں عبدالعب شعرانی کی میں نے کہا ہے کہا ہاں میں آپ کے لئے بڑا اچھا نسخہ ڈونہ ہے میں نے کہا سر آنکھوں پر وہ لائیے ایک اور فونہ ہے آپ کے پاس المیزان القبرہ ہیں شعرانی کی میں نے کہا ہے کہتا ہے میں نے بھی ایک نسخہ دیکھا ہے آپ کو لا رہا تھا میں نے کہا وہ بھی لائی آنکھ سر آنکھوں پر ایک طرف وہ ڈالو دوسری طرف سونا ڈالو قیمت ادا کرنے کے لئے تیاروں میں سمجھ گیا کہ حضرت اقدس کی روح مرتاز ہے تر و تازہ ہے اور وہ سمجھ گئے کہ دنیا میں قیامت تک قدردان بھی پیدا ہوں گے ہر طرف سے کتاب بیج رہے ہیں میں اس مجلس سے تب اٹھا کے تین نسخے اور آگئے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا تھا جو لوگوں کی نظر میں عالم تھا اور وہ روٹی سالن کھاتا تھا لیکن حقیقت میں کوئی اور چیز تھی ہو میرے یہ خیال تھا کہ اگر میں اس کو پیسے دوں تو ختم ہو جائیں گے اگر میں اس کو کپڑا دے دوں تو پھٹ جائے گا اگر کھانا کھلاؤں تو کیا کل بھوک نہیں لگے گی تو میں اس کو شہرانی کی کتاب پیش کرتا ہو لیکن آپ یقین کر لیں کہ ان سے ایک ایسی فوش غلطی ہو گئی کہ مجھے منع کر دیا گیا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو آپ قیمتی کتاب دیں میں نے معذرت کی اس کو میں نے کہا آپ پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں اور میں نے ان کو کہا کہ امام ابو یوسف کے احوال ملکہ ہے کہ جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ آپ کے استاذ ابو حنیفہ ایسا کہتے ہو ایسا کہتے ہو ایسا کہتے ہو خلاف خلاف باتیں تو امام ابو یوسف اس کو کہتا ہے پہلے اپنے موں کو گرم پانی اور سابون سے صاف کرو پھر میرے استاذ کا نام لو وہ تیرے جیسے نہیں تھے وہ بہت بڑے آدمی ہیں امام شافی سے جب امام اعظم کا پوچھا گیا تو اس شخص کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کو کہا اس شخص کا پوچھتے ہو جو بہت پہلے جنت میں خیمہ لگا چکے ہیں ہم جیسے چھوٹے کیا کہیں گے ان کے بارے یہ بھی لوگ ہیں اللہ اکبر امام الہند اور فقی الہند جس طرح دیوبن کی تعمیر جو ہے نا مولانا امت قاسم نے کیے اس طرح ان کے عقائد کی تصریح مولانا رشید احمد گنگوئی نے کیے اور امامانِ کبیرہ نے بل من اولیاءِ حاضِ الْأُمَّةِ ان سے کسی نے پوچھا کہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی کیسے آدمی تھے تو انہوں نے کہا وہ اچھے آدمی تھے پھر تیرہ سو کے آس پاس مولانا حاجی امداد اللہ نے ان کو فتاوہِ شام بیجا مکہ مکرمہ سے اس وقت تک ہندوستان میں شام ہی نہیں تھی مولانا نے ان کے احوال دیکھے اور پھر ایک جواب لکھتے ہیں کہ واقعی ان کی طبیعت میں سخت ہی آگئی تھی بعض کام اچھے ارادے سے ان سے غلط ہو گئے تو وہ اردو کا فتاوہ ہے لیکن اردو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے وہ پہلا جواب جو آپ نے دیا ہے وہ مومن کے حیثیت سے دیا جب تک کسی کے پاس دلیل نہ ہو مومن اچھے لوگ ہیں مسلمان اچھے لوگ ہیں امام بونیفہ کہتے ہیں المومنون اولیاء الرحمن مسلمان تو اللہ کے دوست ہیں اللہ و لیل لذین آمنوا یخرجہم من السلمات لن نور لیکن جب تحقیق آگئی اور امام محمد ابن عبدالوہاب النجدی کے پاس احوال معلوم ہوئے تو حضرت گنگوئی نے دوسرا جواب دی دی یہ احوال کے اعتبار سے ہوتا ہے حضرت کے کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے بہترین جوابات دونوں وہ بھی اور یہ بھی عقل چاہیے بے عقل انسان اپنے لیے بھی غم ہے اور دوسرے کے لیے بھی تبائی ہے اللہ اکبر و کبیرہ اب دیکھو دل کیسا صاف ہے شیخ العدیس مولانا زکریہ جن کی یہ تبلیغ نصاب ہے اور فضائل صدقات ہے اور عمرات ہے اور اوجز المسالک سطر اٹھارہ جلدوں میں لامے ہے ابو دعود کی تعلیق ہے اور قیم بے شمار کتابیں ہیں ریحانت المحدثین ان کو حضرت الاستاذ مولانا عصب بنوری کہتے تھے ان کے والد تھے مولانا یحیاء کاندیلوی وہ حضرت گنگوئی کے بہت چہیتے شاگر تھے اور یہ مولانا علیاس صاحب کے بڑے بھائی ہے تبلیغ جماعت کے جو بانی مبانی ہے ان دونوں نے حضرت گنگوئی کے خدمت میں سبق پڑے ہیں لیکن جب دورِ حدیث کا وقت آیا تو مولانا یحیاء نے کہا کہ بس کافی ہے جو پڑھ لیا اور نہیں پڑھنا ہے کیونکہ حضرت گنگوئی دورہ نہیں پڑھا رہے تھے آنکو میں پانی اتر آیا تھا کتاب نظر نہیں آتی کہا دیوبند میں محمود الاسن پڑھا رہے ہیں وہاں جاؤ پڑھو اور میں نے یہ حدیث آپ سے پڑھنی ہے کہا میں کیسے پڑھا ہوں گا مجھے نظر نہیں آتا کہا آپ کو نظر نہیں آتا تو میں نے پڑھنا ہی نہیں دو تین سال جب گزر گئے تو حضرت گنگوئی نے کہا نہیں جاتے ہو اگر نا اللہ ابو خاری ترمیزی یہ وہ ابو خاری علام الدراری وہ تقریر ہے جو بند آنکو سے مولانا عبارت سن کے پڑھا دیتے ہیں اور دنیا علم جانتی ہے کہ علام الدراری کا کیا مقام ہے علم حدیث میں تمام کتاب حضرت نے یاد سے پڑھائی یہ مولانا یحیاء کاندیلوی شیخ العدیث کے والد حضرت گنگوئی ایک دن ان کو کہتے ہیں مولوی احمد رضا خان بڑے زمانوں سے میرا رد کر رہا ہے مولوی یحیاء ان کی کتابیں ہم کو سناؤ واقعی کوئی غلطی ہے ہم ہی رجوع کر لے تو مولانا یحیاء نے کہا مجھ سے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی جائے گی وہ ایک صفحے میں دس گالیاں پندرہ بےہود گوئیاں کرتا ہے تو حضرت نے کہا تو بڑا نیک آیا ہوا ہے دور کی گالیاں نہیں پڑھا کر دیئے پھر بھی کوئی کام کی بات ہوگی شاید ہم کو اصلاح کا موقع نصیب ہو جائے گی کیسے قلب صاف سترہ ہے دھلہ ہوا ہے دلے ہمیں دور کی گالیاں تھوڑا پڑھا کر دیئے وہ بریلی میں بیٹھا ہے میں گنگو میں جتنا چاہے گالیاں دے کوئی فرق نہیں پڑھا ہے کام کی بات ہوگی ہم بھی ان سے لے رہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد و عالا کل شہر مطلب یہ کہ برائی دل میں ڈالنا ہے اس کے لئے کوشش نہ کرو اچھائی ہے دل میں ڈالو مجھے ایک عالم دین کے متعلق بہت تکلیف پہنچی تھی بعد میں پتا چلا کہ وہ بات کسی کو برا بلا کہنا ہم تو دین کے تحفظ کو کمال سمجھتے ہیں اور جب دین کا تحفظ مقصود ہو پیغمبر اسلام نے ایک شخص کے بارے میں کہاں بخاری میں ہے بے ایسا اخو الاشیرہ یہ اپنے کمبے اور برادری کا بترین انسان ہے ناکار ہے کائنات ہے اتفاق سے وہ آیا آپ کے خدمت پہ فعلانا لہو الکلام آپ نے بڑی نرم اور شیرین گفتگون سے کی بی بی آئیشہ نے پوچھا کہ یہ وہی تو ہے آپ نے کہا آئیشہ وہ ایک ضرورت تھی کہ لوگ آگاہ ہو جائے اس کے شر اور فساد سے باقی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہر وقت کسی کو برا بلا کہتے رہا بس ضرورت پوری ہو گئی اب میں اس کے ساتھ نرمی کرتا ہوں یا اخصان کرتا ہوں ام المومنین آپ پہ اس پر خفا نہ ہو آپ کی مجلس میں یہود بھی سننے آتے تھے نبی آخر الزمان تو اجائب القائنات تھے آپ کے علوم آپ کی ادائیں سب موجزات ہیں اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسے طبیب سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے یا خدا یا گفتگو میٹی ہیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار تجھے دیکھے وہ دل ہار آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر اعتبار سے کامل و اکمل تھے آپ کی ادائیگی آپ کی گفتگو آپ کی شیرینی تو آپ کے خدمت میں یہ لوگ بھی آتے تھے منافقین بھی اور یعود وغیرہ بھی آس سامیکم آس سامیکم سام کہتے ہیں حلاکت کو حضرت کو بد دعا دیتے تھے ہماری بار دکھا سامیکم جی یہ کیا سلام ہے بگوشتو بابا پلوٹا گوشتو صاف نہیں کہتے سلام علیکم سامیکم جی سامیکم تو حضرت عائشہ خدمت میں تشریف فرما دی آپ نے سنا اور کہا سامو علیکہ والا عبی کا تو غرق ہو جائے تیرا باب غرق ہو جائے نبی کو کیوں ایسا کہتے ہو آپ نے کہا یا عائشہ بے سمہ کھل تھے وہا عائشہ کیوں بری باتیں کر رہے ہیں حضرت عائشہ نے کہا علم تسمہ ماں قالا آپ نے نہیں سنا وہ کیا گالیہ دے رہے ہیں بد دعا ہے آپ نے کہا علم تسمہی ماں قلتو یجابلی علیہم ولم یجب لہم علیہ وعائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کہا علیکہ جو تم نے کہا وہ تجھ پر پڑ جائے فرمایا میری بد دعا ان کو غرق کرے گی ان کی بد دعاوں سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا یہ ایمان ہے اس ایمان پر آنا چاہئے میں طالب علموں کو کہتا ہوں درس حدیث میں کہ تم اس مقام پر کب آؤ گے وہ ہمارے ایک ساتھی یہ بہت بڑے عالم ہیں علماء کے استاذ ہیں علم و فنون کا امام ہیں یہ شیعہ کے مقتدر ادارے میں پڑھاتا ہے وہ کسی کو بھی ایسا دیکھ رہے کہتا ہے یہ تا جادو کر رہا ہے ہمارے ایک ساتھی ہے موٹا زیادہ ہو گیا تو پاگل ہو گیا وہ کالی تسبیح لے کے مجھے ایک دن کہتے یا استاذی ملگری نماتا خاتا رہا تو رہے تسبیح میں استاذی وے میں نکانا نماتا تکلیف رہا سی گیا یا خدا یا فا ایک طرف اتنا بڑا علم کہ اس کو یہ دریاں میں ڈال دیے جائے سمندر میں تو یہ پانی شیرین ہو جائے اور دوسری طرف اتنا کمزور عقیدہ صف میں کہ تو ہر طرح لوگ کھڑے ہوتے کوئی شخص صف میں کھڑا تھا اور وہ کہیں پتہ نہیں کیا تکبیر کا جواب دے رہا تھا اس نے سوچا کہ میرے اوپر جادو کر رہا ہے لورڈ سپیکر گلے میں بند ہے وہ اور منڈ ہے کا فروڈ جمعات کے کڑاں گار میں اس نے کوئی جادو نہیں کیا جادو تو آپ پر پہلے سے ہے ہر ایک کو ایسا سمجھنا یہ دیکھو نبی نے کیا کہا ہے شکو فرمایا آئے شاہ جو وہ کہیں گے وہ ان پر پڑے گا اور جو میں نے کہا ہے یہ ان سے غرق ہو جائیں گے مجھے ان سے کوئی خطرہ و ضرر نہیں ہے ایمان اس کو کہتے ہیں عورتوں کو بہت زیادہ سہر و آسہب ہے یہاں آ جائے گا یہ توڑی کا چمڑا جو ہے نا یہ پرندے کی طرح لٹکا ہوگا اور پتری کی اجامت کیسے کرتے ہیں دو آدمی اس کو پکڑ کے پھر اس پر بلیڈ چلایا ہوگا لیکن دیڑی نہیں دیکھنی ہے میرے اوپر بھی اثارات ہیں گھر والی پر بھی ہے اثارات تو ہے کتنی عمر ہے ویسے آپ کی دعا سے ستتر سال ہے میں نے کہا ستتر سال کا جو نے مونڈا سونیا ستتر سال کا نوجوان بچہ شکریہ شکریہ وہ شکریہ نہیں وہ تھی لانت یہ تیری عمر دیکھو فٹ ہے وہ تو داڑی منڈاتا ہے اس عمر میں ہم میرے پاس آتے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے تیرے ساتھ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ داڑی رکھ لیں سنت کے مطابق اور خیریت سے جائے دنیا سے جنت میں اور قبر میں ملائک تیرے استقبال کریں یہ قرآن میں ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائک لیکن استقبال کے لئے فرشتہ آتا ہے تو یہ اثر نہیں مان رہے ہیں کہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں یہ اثر نہیں مان رہے ہیں کہ نماز فرض نہیں پڑھتے جماعت کا خیال نہیں کرتے اس سے ڈرتے ہیں کہ کسی نے تعویز کیا تو کام بند ہو گیا اور کسی نے تعویز کیا تو رشتہ رک گیا کسی نے تعویز کیا تو بیٹی اور داماد میں جگڑا ہو گیا اور یہ تو جو اللہ اور رسول کے خلاف چل رہا ہے تو نے کیا کیا ہے اب سعودی عرب والے جو ہے نا امریکی بین سے جو ہے نا پاگل ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں تم یہاں سے جاؤ ہاں تو یہ غریب سا ارے پچاس سال کے رہنے والے ساٹھ سال کے اور غریب کوئی وطن ہی نہیں یہ اتنا زمانہ گزارا یہ کہتا ہے نہیں جاؤ ریال کیا دو نکلو یہاں سے تو آپ یہ کونسا اجتماعی جادو ہے جو اس پر ہوا ہے دنیا کے احوال بدلتے رہتے ہیں اس لئے اللہ نے کبھی بھی دنیا کی مدھا نہیں کیے لہو و لعب لہو و لعب کھیل تماشا ہے وہ ٹھیک ہے اچھے کھلاری بھی آگئے توحید مانتے ہیں اور تبلیغ میں شرکت کرتے ہیں اور بہت ہی زیادت پیغام لیکن تبلیغ والے اور علماء ان کو سمجھائیں کہ کام غلط ہے آپ کا اللہ جب دنیا کی مضمت کرتا ہے تو کہتے ہیں کھیل تماشا ہے اور تو کھلاری میں شور ہوا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اسے فوراں توبہ کرنا پڑے گا اور جس دن توبہ قبول ہوئی اس کے اگلے دن یہ کھلاری نہیں ہو اللہ اکبر تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ سہر ہوتا ہی نہیں سہر بھی ہوتا ہے رکاوٹیں بھی آتی ہیں جس طرح آدمی کلاشنکوف کے ذریعے کسی کی زندگی ختم کرتا ہے اس طرح بزدل لوگ اور بدباطن لوگ ناجائز طریقوں سے بھی لڑ لڑا کے لیکن اتنا بھونڈا ایمان اتنا کچھا ایمان کہ بس آدمی ہر وقت ڈرتا رہے کہ یہ کر رہا ہے کوئی نہیں کر سکتے کرنے درنے والا صرف اللہ ہے شیخ صادی کہتے ہیں یہ بھی ہمارا کمزور ایمان ہے ورنہ مجال نہیں کہ بادشاہ وقت بھی کسی کو ضرر پہنچا سکے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو اللہ اکبر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سے بہت محبت کرتے تھے دلی کا بادشاہ کبھی کبھی حضرت باہر نکلتے تھے تو بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے تھے بادشاہ جب تک حضرت تشریف فرما ہوتے کھڑے رہتے تھے کیسے بیٹھوں گا آپ کے ساتھ وہ اچھا اور نیک حسلت بادشاہ مر گیا دوسرا آ گیا اب وہ حضرت کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا حضرت کی مخالفت کرتا تھا اب برا بلا تو حضرت نے بھی پرہیز کیا اس نے کہا آپ پہلے آتے تھے اور اب نہیں آتے کہا پہلے دل چاہتا تھا اب دل نہیں چاہتا بادشاہ وقت اتباع ضروری ہے آپ نے پھوچا کس دلیل سے اس نے کہا اطاعت الہی اطاعت الرسول سے فارغ ہو کے پھر اولو الامر میں آؤں گا اگر یہ تفسیر ہے جو تم کر رہا خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے شیخ فرید گن شکر ان کے شیخ قد الدین بختیار کاکی ان کے شیخ مہین الدین چشتی ان کے شیخ عثمان حارونی یہ سب حفاظ حدیث ہیں حافظ حدیث ہیں پورے پاکستان میں دس ہزار محدث ہیں لیکن ایک ایسا نہیں ہے جس کو بخاری شریف یاد ہو اور ان بزرگوں کو پورا درس حدیث یاد ہوتا تھا اور حضرت فرماتے خواجہ فرید گن شکر جب تک قرآن شریف پورا یاد نہ ہو اور بخاری شریف یاد نہ ہو مجھ عاجز کی طرف نسبت قائم کرنے کا رجوع نہ کر اتنے ساخ شرایط ہے ایسا زمانہ تا اور ان سب میں شرائع اور ترائق کے مطابق سب سے زیادہ قوت والے وہ داتا گن بخش ہے سید علی حجویری بہت بڑے مقام کے حضرت تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف اور امام محمد کی کتابوں کے بھی حافظ تھے چونکہ وہ تو بڑے ہیں چار سو بائیس میں فوت ہوئے ہیں محمود غز نوی لے کے آیت اندوستان لاور میں بٹھایا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الامام الجوفی امام بخاری کے حالات اور دوسری کتاب لکھی ہے الامام الکوفی امام ابو حنیفہ کے حالات طالب علم وہ پڑھ لے تو عقل آجائے گی کہ علم کس کو کہتے ہیں داتا صاحب کی سو سے زیادہ کتاب ہے یعنی یہ وہ نہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ملنگانو نہ چھڑ ملنگانو نہ چھڑ یہ وہ ملنگان نہیں ہے پلیتان زمانہ یہ پاکان وقت ہے ان کے عبادت وطعات پر ملائک رش کرتے تھے یہ ایسے بڑے لوگ ہیں نظام مدین اولیاء رحمت اللہ اللہ بادشاہ دیلی دن بردن ان کا مخالف ہوتا رہا ایسا وقت آیا کہ بادشاہ نے اپنے پولیس کو کہا اور اہل کاروں کو پکڑ کے لاؤ بان کے لیو اور امیر اعلا سنجری خلیف اعجل اور امیر خسرو جیسے لوگ جو حضرت فرماتے تھے یہ دونوں میری آنکھیں انہوں نے بھی کہا کہ حضرت ظالم آدمی یہ بادشاہ چلے جائے آپ نے کہا آرام سے ٹھنڈے ہو کے بیٹو مر ڈر و تم نے ایک بادشاہ دیکھا ایک اور بادشاہ کو نہیں دیکھا میں اس بادشاہ کو تس نس کرا دوں خلفہ حیران اور باسفہ حضرت سب حیران پریشان بادشاہ کی پولیس آئی اور حضرت کی درسگاہ کے بھائر کڑی ہو گئی اور ایک معتبر جو ان میں تھا وہ اندر آیا حضرت سے کہا حضرت بس آپ ایسی دو قدم لے دروازے تک آئے ہم پالکی لائے ہیں اس میں آپ بیٹھ کے ہو بادشاہ باہر آئے گئے آپ نے کہا قسم گھائی ہے اس بادشاہ کے کہنے سے جو بیٹھا ہوا ہونا اٹھوں گا بھی نہیں نہیں مانوں صحیح معنی جلال میں آئے کہا ایک دفعہ ٹھان لیے اور میں نے کہا ہے کہ مجھ پر بادشاہ کو نہ مسلط کرو اور اس نے ہاں کیا ہے اتنے میں پتہ چلا کہ بادشاہ پر حملہ ہوا ہے اور وہ بما بال بچوں کے اور وزراء کے قتل ہو چکا ہے اور ان کی گریفتاری کے لیے بھی لوگ نکلے وہ حضرت کو چھوڑ کے در در باگنے لگے اللہ رب العالمین نے کامل و اکمل ولی کو سچ حالی مدین کو ظالم سے بچایا تو قریبی جو مجلس شناس اور بہت ہی قدردان تھے انہوں نے مناسب موقع پر حضرت کو کہا حضرت بشریعت کے علی بادے میں بیٹھ کر اتنا مسمم توکل یہ کہاں سے آئے یہ تو توکل ہے یا آہنی فولات کا قلعہ ہے آپ ہس پڑے آپ نے فرمایا جب بادشاہ کا ظلم اسے تم بہت بڑھ گیا تو میں نے استخارہ کیا اور اللہ سے مدد مانگی میں نے اپنے آپ کو مواجہ شریف میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو کبھی ایک سینگ سے مجھے مارتا ہے کبھی دوسرے سینگ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا سر دونوں سینگ سمیت میرے ہاتھ میں آیا اور اس کا دھرٹ جسم سے دور گر گیا سر سے تو فرمائے میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کی تباہی کا وقت آیا ایسے خدا پر مضبوط ایمان شیخ عبدالعق محدث دیلوی ان کی عمر دو کم سو سال تھی اٹھانوے سال اور لاہور آئے اور لاہور میں ایک بزرگ تھے ان کے ہاں قیام فرمایا انہوں نے ان سے پوچھا کہ کھانا نہیں کھا رہے اور بہت تکلیف محسوس کرتے کہہ رہا نور الدین جہانگیر تنگ کر رہا اس سو سال کی عمر میں مجھے کہتے کہ آپ کشمیر آجائے میں کشمیر کی پہاڑیوں میں کہتے چلو اور میرے بیٹے نور الحق جس دلی آباد جس نے بخاری کی طویل شرح تحسیر القاری کی اور جو کان اعلم من ابی مورخین کہتے اپنے والد سے جو بیٹا بڑا عالم تھا وہ مورنہ نور الحق صاحب تھے جو اپنے والد شیخ عبدال حق سے بڑے عالم تھے کہہ اس کو کہتے اس کو قابل بے مقصد دلی کو اجھار نہ اللہ 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 اس نے کہا آپ کھانا شوک سے کھائے آرام کریں رات کو بات ہو جائے گی اصلی بادشاہ سے اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ بادشاہ کون ہے آپ تسلی رکھیں صبح اطلاع ملی کہ رات کو جانگیر مر گیا ہے آپ نے کہ دیکھ بادشاہ گزبناک ہو گیا اور وہ ظالم کو پھر چلنے نہیں دیتا یہ ایمان ہے اور یہ توقل ہے تعویزات سے ڈرتے لوگ سہر و حصیب سے ڈرتے خدا سے نہیں ڈرتے اثرات ہے کاروبار بند ہو گیا اثرات کاروبار بند کریں گے خزانے تو اللہ کہتے وَلِلَّهِ خَزَائِ نُسَّمَاوَاتِ اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کبھی کہیں گے جی کالا علم ہو گیا تو وہ جو عامل ہے نا وہ بیمان جہان کا وہ بھی اس کو کہے گا کہ کالا بکرا کالا مرغا اور ایسے وقت میں جو نہ دن ہو نہ رہا تو کھاڑ دو پریشان کرنا وہ ہمارے ایک مخلص ساتھی کہاں کئی ڈکیتی ہو گئی تھی تو ایک اسی طرح وہ جاپانی عامل لائے گیا اس نے ان کو کہا کہ الٹا انڈا دفنا دے میں نے کہا انڈا کہ الٹا سیدھا کہاں ہوتا انڈا تو انڈا ہی ہوتا یہ کون سا انڈا ہے جس کا الٹا سیدھا شرم کرو ادھر خالی فیس لینے کے چکر میں میں کہاں ایک انڈا اور دفنا دو تاکہ جو کچھ جسم پر یہ بھی چلا جائے یہ سارے کے سارے جیب خرچی والے لوگ وقت پر دولت خرچ نہیں کرتے نہ مدرسے بناتے نہ مسدد نہ کتاب خرید تے نہ علماء وطلباء اور پکے مسکین عجز بیواء یتیم ان کا خیال کرتے ہیں تو اللہ نے بھی ان سے اس طرح نکالنا چاہا وہ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر کہتے رہے کہ لوگ کہتے میرے بیمار ٹھیک ہوا تو یہ کروں گا میرا بیٹا کامیاب ہوا تو یہ کروں گا تو عبداللہ ابن عمر نظر کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ ان بخیلوں سے اس بہانے نکالتا ہے میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ سے ڈر خدا کا خوف پیدا کرو ہر مسئلے میں پہلے یہ دیکھو کہ مجھے شریعت کا کیا حکم ہے اللہ اکبر شریعت کے خلاف جب آپ کرے تو ڈرو اب تباہی کا وقت آگیا اور جب شریعت کی موافقت اور اتباع کی چتری موجود ہو اور آپ کا راستہ بالکل کلیر اور صاف سترہ ہو آپ کسی بڑے سے بڑے کافر مرتد لئین سے بھی نہ ڈرے آپ آپ اپنے بدعمالی سے ڈرے غلط کاری سے ڈرے کمزور عقائد سے ڈرے ایمان پختہ ہونا چاہیے یا ایو اللذین آمن دخلو فی سلم کافر اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَان شَيْطَان کے قدموں پہ نہ چلا کرو سارا کام غلط بتا رہا بچی کو لے آتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ ہے نہیں بچی ہے وہ ایسے کپڑے کیوں پہناتے ہیں یہ تو سارا مسئلہ کتاب اللباس میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے کو لڑکی دکھانا لڑکی کو لڑکا دکھانا لانت ہوئی ہے ایسے لوگوں پر بلکہ کیا ہے لڑکی نہیں لڑکا لڑکا کیسے مرکیا پہنتا کئے کسی پیر نے کہا ہے کہ اس طرح رکھو تاکہ نظر نہ لگے میں نے کہ پیر صاحب خود بھی مرکیا پہن لے ہاتھوں میں کڑے اور پیر میں پاس زیب پہن لینا یہ بھی پیر ہے وہ عدایت کا آدمی ہے جو اللہ کے دین کے خلاف لوگ کو چلا رہا ہے پھر کہتے ہیں یہ بہت سخت ہوتا جا ہو میں سخت نہیں ہوں تم بہت نرم ہوتے جا رہے ہو دن بہت نرم ہو رہے میں تو جہاں تھا وہاں ہوں بلکہ بیماریوں کی وجہ سے شاید بہت ہی کمزور ہو گیا اور اللہ رب العالمین عقید اور ایمان میں اور عمال میں کمزوری نہ لائے اس میں ایمان و قوت نصیب فرمائے مجال نہیں کہ ایک مستحب کو ہم موقعت کہے مجال نہیں کہ ایک واجب کو ہم فرض کہے اور ایک مکرو کو حرام تک پہنچائے کہیں گے کہ اصلاً یہ مکرو کام ہے حالان کہ امام نے لکھا ان المکرو نوع مجال حرام فتاو عالم گیری جلد پنجم کتاب القراہیت لیکن شریعت کا طول ترازو وہ ہمیشہ نافذ رہے گا اور ہم سب اس کے سامنے سر جکائے ہوئے ہوں گے شریعت اصل ہے اللہ ہو اکبر میں ایک دفعہ آج سے بیس پچیس سال پہلے اپنے گھر میں کوئی چیز کھڑے کھڑے چکنے لگا ایک چھوٹی سی بچی نے میری کہا اوہی ابو کھڑے ہو کے کھا رہا ہے تو اس کی مان نے اس کو کہا چھکو جاؤ کھا تھوڑے ہی چک رہا ہے میں نے گھر والی کو کہا بچی کی بات تو صحیح ہے تھوڑا کھا یا زیادہ کھا میں نے کہا بی بی یہ غلط میں نے کیا فوراں میں بیٹھ گیا میں نے کہا اس کا ذہن شریعت کے مطابق چلائے اس کی افادت ضروری ابھی حال ہی میں ہم سہولت کے لئے وہ بوتل سے پانی پیتے یہاں بھی کبھی منگواتے تو میری ایک بیٹی نے اس پر اشکال کیا کہ یہ ٹھیک نہیں اور بوتل سے پانی گلاس میں ڈالا جائے اور دلیل یہ پیش کی کہ حدیث میں ہے کہ تم اندھیرے میں پانی مت پیو کئی کیڑا مکوڑا کوئی چیز چل جائے تو پانی دیکھ دیکھنا ضروری اللہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں بھی مسائل کی زندگی قائم دائے اللہ اکبر و کبیرہ اور یہ کوئی چھوٹا پن نہیں یہ بڑا پن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا خیال تھا بلکہ فیصلہ ہوا کہ بدر کے کفار جو قید ہو کے آئے ہیں ان سے فدیہ ان بیمانوں سے پیسے لے کے پھر ان کو چھوٹ رسول اللہ نے کہا عمر خاموش رہو اور بخاری شریف میں حضرت عمر کی تعیید میں قرآن کی آیت آئی کہ عمر صحیح کہہ رہے ہے پیغمبر کی شان کے لائق نہیں کہ اس طرح حیث لے کر آگے دیکھو آپ نے فرمایا کہ اس غلطی پر عذاب آیا تھا اور ایک درخ کا اشارہ کیا کہ وہاں تک آگیا اور پھر رک گیا اگر اور آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ ہم میں کوئی بھی نہیں بچتا کیونکہ عمر کی رائے نہیں تھی کیسے حق گو پیغمبر ہے علماء دین کہتے ہیں وہ رک بھی اس لئے گیا کہ اللہ نے کہا اللہ کیسے عذاب بھیجے آپ موجود ہے پیغمبر صرف تنبی مقصود لیکن آپ نے عزرت عمر کو بہت تعیید کی اور فرما کہ عمر تجھے جوش آجاتا ہے وہ در اللہ کی رحمت و کی وحی نازل ہو جاتی وافق رب کا تیرہ راب تیری موافقت کر دیکھ آشقانہ جملہ ہے اللہ نے میری موافقت کی یہ تین جگہ میں ہرت اوبر بھی کہتے بعض لوگوں کے ایسے کمال کا کلام ہوتا ہے ایسی بہترین ادائے ہوتی جس سے انسان کو چشم فیضان نصیب ہوتا ہے چند روزہ زندگی یہ خوشگوار گزارو اور خوشگوار کے بعد پائے دار کا مرحل آئے گا کیونکہ آخرت کے نعمتوں کے لئے خالدی نفیہ ہمیشہ رہے گیا اس لئے آمال کا بدلہ دنیا میں نہیں بتایا گیا دنیا تو خود ختم ہو رہی ہے تو وہ جو اس میں ملے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا آمال سالحہ کا بدلہ آخرت میں بتایا کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لئے قائم دائم رہے گی بہرحال یہ کچھ اشارات تھے جو بعض مسائل بیان کرنے کے لئے میں نے کیے اگر اللہ نے زندگی دیئے اور زندگی نے وفا کی اور جس طرح اللہ کا خاص فضل و احسان اور رحمت موج میں آئی اور پہلی والی بیماریاں ختم کر دی گئی تو ان مسائل کی مزید اصول ذکر کروں گا اندہ جمعہ و بہاد القدر نکت فی الیوم و لیلہ الحمد اول و آخر مسئل اللہ مسئل کے ٹوپی لوگ مسئل میں بغیر شرم محسوس کرنے کے استعمال کرتے اور جنادہ و شادی میں شرم محسوس کرتے یہ لوگوں کی کمکلی اور ہماقت ہے سر ڈانک نا ہر حال میں سنت ہے اور ننگ سر پر لانت برس دی اس کی دعائیں مسترد ہوتی جنہوں نے مسئل کے ٹوپی کو برا کہا ہے غلط کہا ہے نظام الدین اللہ دیان بھی دونوں معافی مانگ چکے تھے اس وقت میں نے ان کا رت کیا تھا کی غلط کہہ رہا ہے مسئل کے ٹوپی سے نماز پڑھنا ایسا جائز ہے جیسے مسئل کی چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے اس میں کوئی ادنا درجے کی بھی کراہیت نہیں پوچھے کہ ازازیل کس کا نام بس کہتے کہ شیطان کا نام ہاں یہی مشہور جو وظائف اور عورات ان کو اپنی طرف سے کرنا ٹھیک ہے بعد لو کہتے کہ وظائف کے لئے اجازت لینا ضروری ہے یعنی یہ تجربہ ہے کہ کسی شیخ بزرگ عامل جس کیا وہ وظیفہ اور عادت ہو وہ کہے کہ آپ پڑھا کرے تو اللہ تعالی اس میں خیر و برکت میں خود جب پڑھنے جاتا تھا حضرت اقدس مولان لطف اللہ صاحب سے رحم اللہ تو ہمارے گھر سے حضرت کی مسجد تک دریا کے کنار راستہ چار پانچ منٹ کا تھا لیکن بہت ویرانہ دشت اور جنگل اور بڑی بڑی کھائی اور گاؤں سے جو راستہ تھا وہ پڑھنے جاتا تھا نماز کے بعد سبق شروع ہوتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے جب میں دیکھ لیتا تھا پیچھے پلٹ کے تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن پورا جسم بھگ جاتا تھا پسینے آ جاتے تھے میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے یہ حضرت مورانہ کا مسئلہ ہے اللہ نے ان کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے اور میری والدہ جب کسی عالم کا ذکر کرتی ہے وہ دیوبن پاس ہے تو ایسا کہتی تھی جیسے وہ عرش سے نیچے اترا ہے ایسی شان سے کہتی تھی ان سے کہو مناسب موقع پا کر میں نے حضرت الاستاذ سے عرص کیا کہ میں اس چھوٹے سے راستے سے آتا ہوں دریا کے کنارے کوئی ہوتا نہیں تو یہ ہوتا ہے تو حضرت نے کہا گاؤں کے راستے سے کیوں نہیں میں نے کہا حضرت وہ بہت طویل ہے فجر کی جماعت نکل جائے گی مجھ سے تو حضرت کوئی دیر تک خاموش رہے سر نیچے گھر کے اور پھر وہی دعا بتائی بسم اللہ اللہ در محاسمی شہن فی لرد و لا فی السماو و السمی و لالی فرمایا تین دفعہ پڑھ کر پھر گھر سے نکلا کرو اور پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا کرو حالانکہ یہ دعا میں پہلے سو مرتبہ پڑھتا تھا لیکن حضرت کے کہنے کے بعد جب پڑھی تو وہ دن ہوا آج کا دن ہوا وہ خطرہ کبھی محسوس نہیں ہوا گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچ از ہلکو میں لطف اللہ بود تبلیغی مراکز میں لارڈ سپیکر میں بیانات ہوتے کیونکہ اس کی ضرورت ہے لیکن ازان اور جماعت بغیر لارڈ سپیکر کے ہیں اس کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے ان کو اجازت ہے ان کے نظم کا ان کو پورا حق حاصل ہے دوسری بات ہے کہ تبلیغی جماعت سنتوں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے اور بڑی اجتماعات میں جب لوگ زیادہ ہو تو سنت طریقہ ہے کہ پیچھے سے کوئی آدمی تکبیرات کا ہے تو وہ اپنی دانس میں کیونکہ تبلیغی مرحلہ دین کے احیاء اور نشات کا بہت کامیاب مرحلہ ہے اس لئے انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اس پر ان کے شکر گزار رہو اعتراضات نہ کرو نہ حق اور باقی ہم جو دونوں باطل اور سپیکر سے کرتے فقہ اور فتوہ یہی ہے لکھائے اللہ آپ کو جلس اتیاب آمین آمین لکھائے کہ گزشتہ آپ نے سند حدیث سے متعلق ایک محدث کا قول پیش کیا کہ کبھی ہم کسی حدیث کو سندن ضعیف قرار دیتے اگرچہ نفس الامر میں وہ صحیح ہو خلاص تحذیب الکمال لیل خضر جی تگریب الراوی جلد ثانی تمام معتبرات فتح المغیس لس رخاوی سب بھری پڑی اگر ماں اور باپ اجازت نہ دے جہاد میں جانا جہاد میں جا رہا ہے یا ریسس کرنے جا رہا ہے سیر سپاٹے کے لئے جہاد کہا ہے جہاد تو امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ گماشتوں نے ڈبو دیا ہے اب تو خاموش رہنا اور کچھ وقت کے لئے تیاری کرنا یہ جہاد ہے وہ تیرہ سال جو مکہ میں آپ نے گزارے وہ بھی جہاد ہے جس میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی سورہ فرقان کی آیت وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِہَادًا کبیرہ من اول ما نزلہ ہے بے اتفاق مفسیرین اور جہاد آپ نے پندرہ سال جب وحی پر گزر گئے اور مدینہ منورہ کا دوسرا سال ہوا تب جا کی کیا ہے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی تبدیل کرنا جہاد ہے باقی اس زمانے کے ماں باپ کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ دین سے بے بہر ہے اور جاہل ہے یہ تو داڑی رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے یہ تو جماعت کے ساتھ تماظ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے ان کی اجازت تو کچھ اور چیز ہے گدے اور خچر کے دم سے بھی زیادہ بے قیمت ہے ان کی اجازت اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے علمت خل میں ابن الحاج نے لکھا ہے کہ یہ جو والدین کی اجازت پر حصول علم اور جہاد موقوف ہے اذا کانا عالمین جب وہ عالم ہو مسائل جانتے ہو تب ان کی اجازت شرط ہے اس زمانے کے ماباب چونکہ فسق فجور میں مبتلا ہے اور اپنی اولاد کے احوال سے بلکل بے خبر اور دین سے بلکل نواقف ہے اس لئے عموری دین میں عالمی دین کا کہنا یا شریعت کا فتوہ کافی ہے والدین کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں میرا نام احتشام علاق اور اللہ نے فضل سے میرا بیٹا پیدا ہوا جب بچہ ماں کی پیٹ میں تا تو میں گھر والی کو خواب میں دیکھا کہ بچے کا نام حادی اور رحمان دکھنے کا کہا گیا کیا حادی اور رحمان درست ہے کوئی اسی بات مبارک ہے حادی ببا نے محتدی یعنی اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت ہو یا اللہ کی طرف سے جو آگے لوگوں کو رہنمائی کرے موول ہوگا اللہ آپ کو دونوں جانوں کیوں کامیابی آتا فرمائے مسئلہ یہ کہ ایک قاری صاحب ہے جو بچوں کو پڑھاتے ایک جگہ وہ پڑھانے آئے بچوں کے والد بینگ میں ملازم ہیں بینگ میں پیسے رکھتے برابر بینگ کے ساتھ ایسا بائیک آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی دولت آپ یہود و نسوارہ اور قادیانیوں کے حوالے کرنا چاہتے لوگ کو اس طرح بینگ سے نہ روک کرو اللہ آپ کو صحت دے آمی مفتر مجھے لا حول ولا قوة الا باللہ کی اجازت پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کتاب الاسکار والدعوات للنووی صفحہ ایک سو ایک تالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اور اس کے بعد دعا مانگو اللہ جعل القرآن نور صدری وربی قلب وجلاء حزن وزہاب حم قبول ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ دونوں جانے کو خوشی آپ کو عطا فرمائے آمین سات دن مسلسل استخارہ کیا کاروبار کے لئے سات دن مسلسل بارش دیکھی بارش کم دیکھی یا زیادہ دیکھی اور بارش میں روشنی ہے یا اندیرہ ہے اور بارش دیکھتے وقت آپ کی طبیعت پر خوف کا اثر ہے یا خوشی کا اثر ہے اگر بارش کم ہے اور روشنی ہے اور آپ کی طبیعت گلوزار ہے تو یہ ہاں ہے اور بشارت اور اگر بارش زیادہ ہے اندیرہ ہے بوچار ہے اور آپ کی طبیعت پر ناغواری ہے تو یہ ناغ ہے اس دور میں اشاعت و توعید و سنہ جو ہمارے اقابر کی گستاخی کرتے کہتے کہ پیغمبر قبر مبارک میں نعوذ باللہ مردہ ہے جناب عزم کے بارے کیا خیال یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شیخ القرآن مورانا غلام اللہ خان صاحب جنہوں نے اشاعت التوحید والسنت کی بنیاد رکھی وہ تفسیر جوائر القرآن انکمیتوں و انہم میتون پر لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ مسلم کی حیات کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اجمائی عقیدہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو شیخ القرآن مورانا غلام اللہ خان کے لوگ تو نہیں ہو سکتے اس طرح یہ تو کوئی چھتر رڑگڑی ہوں گے پنج پیر مورانا صاحب رحمت اللہ ان کا سابزادہ حضرت مولانا محمد طویب صاحب ان کی خدمت میں ہم گئے تو انہوں نے فرمایا ہم نے وہ پنج پیریت ختم کر دی تو کافر اور تو مشرق اور تو بھی دیتی اور تو لانتی فرمایا تمام علماء دیوبن اہل حق ہے اور ہمیں اہل حق مسلمان چاہیے امریکہ ہمیں کہتا ہے عورتوں کو ننگ گھر کے باہر لے آؤ ہمیں ان کے آگے دیوار کڑی کرنی ہے اس کے لئے خالی اشاعتی اور پنج پیری کافی نہیں کل کے کل علماء دیوبن اولیاء الرحمن میدان جہاد توحید سنت کے چمکتے دمکتے ستارے چنانچہ میں نے یہ پورا مضمون الاخصن میں نقل کیا تو پنج پیریوں نے تو جو بھی سمجھنا تھا ان کی ہماقت ضرب المثل باقی شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب شکریہ ادا کرنے کراچی آئے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے لفظ بلف صداقت بھر کے لکھا ہے اور صحیح القوم سے نکلی ہوئی اداعے ہیں اور بہت دیر تک دعائیں دیتے رہے اس لئے میرے خیال میں اس طرح غلو کا عقیدہ مناسب نہیں چھچ میں ان کے ایک شیخ القرآن ہے وہ بوجھے اپنے کمکلی کے کچھ زیادتی کرتا ہے طالب علمی کے زمانے سے مجھ سے دوست تھی آس کرو اور توحید بیان کرو ایک دفعہ کہا غلطی ہو جائے گی میں نے جو غلطی ہوگی میں آکے کہہ دوں گا کہ یہ بات غلط کہی ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ تو مامات کا قائل ہے حیات کا نہیں کہا نہیں میں نے کہا دیوبن کے کون سے بزرگ مامات کے قائل ہے آج صفحہ ایک سو بائیس پر ابن حجر لکھتے ہیں کہ آل سنت والجماعت حیات والانبیاء کے قائلے اور خوارج اور معتزلہ انکار کرتے ہیں تو مجھے کہا میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کروں گا دوبارہ تشریف نہیں لے ہم نے موقع بموقع ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمارے ہاں ایک چتر اڑگڑی پڑھاتا تھا طالب علمی کے زمانے میں بہت صالح تھا اور صاحب فن عالم ہیں تو میں اس زمانے میں دور حدیث نہیں تھا مشکات پڑھاتا تھا مشکات میں جب حیات الانبیاء کی حدیث آئی اور میں نے اس کی تشریح کی تو جب میں اندر گیا وہ بیٹھا ہوتا تھا اخبار دیکھنے کے بہانے میرے درست سنتا تھا تو مجھے کہا کہ آج پتہ چلا کہ ہم تو کفار ہیں میں نے کہا پتہ آج چلا ہوگا کفار تو پہلے کہ ہوں گے پتہ چلنے کا کیا مجھے اپنے عقیدے سے آدمی کافر ہوتا ہے کسی کے فتوے سے نہیں ہوتا کہتے ہیں چودہ سو سالہ اسلامی امت میں کسی نے اس عقیدے کو بنیاد بنا کر کسی کو کافر کہا ہے میں نے کہا ابن تیمیہ نے کہا ہے بڑا حیران ہوا میں نے کہا جس کا خاندو اس کو کوئی بیوہ نہیں کہتے میں نے ابن تیمیہ کے نہیں یعنی روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں میں نے کہا یہ دیکھ رہا کافی دیر تک دیکھ رہا کہتے میں اس تیفہ میں نے کہا جلی کروں تو انہوں نے ابھی لکھا نہیں تے کہ میں نے کہا منظور کیا جاتا ہے محتمیم کا کام بہت سارے غدڑ خدڑ جمع یا ان کے لائق فائق صاحب زاد ہے ہمارے مولانا متیب صاحب اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر جواہر لفظ بلفظ اہل حق کی تفسیر ہے اس میں حضرت کہتے ہیں کہ حیات الانبیاء کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اجمائی عقیدہ ہے اس کا کوئی منکر نہیں چلو اگر کوئی شخص صرف فرند ادا کرتے سنت موقع وغیر موقع نہیں پڑتا باہر ملکہ سنت نہ پڑھنے والا شفاعت سے محروم ہو جائے آمنہ جو پیغمبر کی سابزادی کا نام تھا پیغمبر کی والدہ کا نام ہے پاگل کہیں کا آمنہ نہیں ہے وہ امیمہ ہے بنت تلجون کہلاتی ہے وہ تو رخصت کر دی گئی نا کانت خرقا حافظ نے کہا اشار بخاری بے تو دیوانی تھی غریب لڑکے کا نام مہد لڑکی کا نام مرجان بہت اچھا ہے گل مرجان ہی رکھو دونوں کام ہو جائیں گی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کہتے کہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے بعض کہتے کہ دماغی کا مضوری شہوت سے بچو گناہ سے بچو دم بھی بتائیں مجھے دم نہیں آتا دم والا نہیں ہو بے دم ہو چکا ہو اللہ آپ کو صحت کامل آج مستمر رہ تا فرمائیں آپ کے فرزندے اور جمل انور شاہ کو بھی اور اخصن حسن کو بھی عالی صحت عطا فرمائیں میرا بیٹا محمد انیس کے لئے دعا کرے ضرور پڑھائی کے سلسلے 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 آمین مازحر مازحر منہ مازحر اللہ اللہ انت ولي الخیرات و بیدک الحسنات اللہ اللہ جن مقاسد کے لئے کہا اللہ نصیب فرمائے جن بیماریوں سے بلاوں سے بچنے کے لئے کہا اللہ ان بلاوں سے اور بیماریوں سے حفاظت اتا فرمائے مج عجز کو محمد ورشاہ افصان وحسنا کو جتنی دعائیں دی گئی اللہ ان سب حضرین کے علی اولاد کو مج دی بیماری